جو اس وقت وہ جوڈیشن ریمانٹ پہ ہیں توشا خانہ ٹو کے لیے توشا خانہ ٹو جو کیس ہے وہ اس وقت خود ایک کنفیوجن کا شکار ہے کیونکہ جو نئے ترمیم یہ گورنمنٹ لے کر آئی ہے جو انہوں نے اپنے لیے کیے تھے انہوں نے اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے کیے تھے اور وہ والی ترمیمی کے پیچھے ان کا کیس جو ہے یہاں اب نیب نہیں سن سکتی آپ ان کو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب عمران خان کا کیس کدھر ڈالیں تو انہوں نے میرے خیال میں اس وقت جو ہمارے لائز بتا رہے ہیں انہوں نے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے جب آپ ایف آئی اے کے حوالے کرتے ہیں ابھی ان کو یہ نہیں سمجھا رہی عمران خان کو اور جیل میں کیسے رکھیں تو جج کی ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ بیل نہیں دینی عمران خان کو اس کا مطلب ابھی عمران خان جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے ان کے پر کوئی کیس نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہوا انہوں نے اگر ان کو یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ کیس ختم ہوگا تو دس اور کر دیں گے ہمارے خطشات اس وقت یہ ہے کہ ہمیں کافی لوگ بتا رہے ہیں سپیکیولیشن ہو رہی ہے ہمیں پیغام آتے ہیں کہ عمران خان کو ملٹری جیل میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا عمران خان کو ملٹری جیل میں نئے کیس کو بنا کے ٹرانسفر کیا جائے گا جب ہمیں یہ سننے میں آتا ہے تو ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ملٹری جیل میں کیوں ٹرانسفر کیا جائے گا ہم پوچھنا چاہتے ہیں ملٹری سے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ عمران خان کو ملٹری جیل میں کیوں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں آپ اسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم سب کا رابطہ فیملی کا بھی ختم ہو جائے لائرز کا بھی ختم ہو جائے اس وقت تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں ہمیں ان کی صحت کا پتہ ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آکے کہ ان کی صحت کیسے ہے ہم بتا دیتے ہیں جب وہ پیغام دیتے ہیں ہم وہ بھی دے دیتے ہیں لیکن جب ملٹری جیل کا سٹیڈی میں چلے جائیں گے تو سب کا رابطہ ختم ہو جائے گا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی صحت کیسے ہے ابھی تو ہم ان کی صحت کے اوپر نظر رکھتے ہیں ابھی ہمارے ڈاکٹر آ کے کوشش ہماری یہ ہوتی کہ مہینے میں ایک دفعہ آ کے ہمارے ڈاکٹر شاکت خانم سے ان کو چیک کر لیں تو جب ملٹری جیل میں چلے جائیں گے تو ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ ان کی صحت کیسے ہے اس وقت جو ملٹری کسٹیڈی میں بچے ہیں جو بزرگ ہیں اگر آپ ان کی کہانیاں سن لیں تو انسان کا دل روتا ہے کہ یہ جوان بچے بغیر ٹرائل کے پچھلے پندرہ سولہ مہینے سے رکھے میں ہیں اور ہمیں کسی کو نہیں پتا دو دو تین تین ہفتے تک ان کو ملاقات کی اجازت کئی دفعہ نہیں ملتی اگر کوئی ان کو جب آج کل ملاقات کرتے ہیں جیسے ہمارا بھانجہ ہے جب ہماری فیملی جاتی ہے اس کو ملنے اگر کوئی ایسی بات کر دیں فلسطین کی بات کر دیں تو ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے فلسطین کی بھی بات نہیں کرنی یہ پولٹیکل بات ہو گئی ہے تو اگر ان کا یہ حال ہے وہ اتنی مشکلات کاٹ رہے ہیں تو عمران خان کو بھی یہ ادھر ہی ڈالنا چاہتے ہیں ہم اس وقت اپنی جوڈیشری سے اپیل کریں گے کہ ہمارا کیس ایک ملٹری ٹرائل کے خلاف لگا ہوا ہے کوئی سننی رہا کہ آپ آئینی طریقے سے جو آئینی حق ہے ہم پاکستانیوں کا آپ ہمیں اس کے تحت تحفظ دیں پاکستانیوں کا تحفظ دیں ہم ملٹری کے ہم فوج کے لوگ نہیں ہیں عمران خان فوج کے میں نہیں ہیں ان کا کسی کا حق نہیں بنتا کہ ان کو ملٹری کوٹ میں یا ملٹری ٹرائل ان کا کیا جائے یا ان کو ملٹری جیل میں ڈالا جائے یہ نہ دنیا میں نہ انٹرنائشنل لو یہ اجازت دیتا ہے نہ پاکستان کا آئین یہ اجازت دیتا ہے تو اب ہم اپنی جوڈیشری سے اپیل کریں گے ہم آپ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پاکستانیوں کا تحفظ کریں ان کے حقوق کا تحفظ کریں ہمارے بھائی کے لیے صرف ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم سارے پاکستانیوں کے بات کر رہے ہیں کیونکہ کل ہم میں سے کسی کو اٹھا کے لے جائیں گے اور ہمیں ملٹری جیل میں بند کر دیں گے تاکہ مہینوں تب کسی کو نہ پتا چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے ہم پاکستانیوں کے لیے ہم جوڈیشری سے اپیل کریں گے کہ آپ ہمارے آئین کے مطابق ہمارے حقوق کا تحفظ کریں